ایک عجیب روایت نظر سے گزرتی ہے کتبِ حادیث میں جو بخاری مسلم کی شرطوں پر بھی اترتی ہے صحیح ابن حبان میں موجود ہے ایک صحابی ہے حضرتِ ابو دحداح رضی اللہ تعالیٰ ہوا پتہ کیا مدینے میں ایک یتیم بچہ باز نے لکھا اور باز نے لکھا ایک صحابی تھے ان کا بھی خجوروں کا باغ تھا اور ساتھ ایک اور خجوروں کا باغ تھا اب ان کا ارادہ بنا کہ میں اپنے باغ میں نہ دیوار پیدا کرلوں دیوار مارلوں تو وہ جو ان کا پڑوسی تھا نا اس کے باغ کا خجوروں کا ایک درخت ان کی دیوار کے اندر آتا تھا اس کی خواہشیں ہوئی کہ یہ بھی کبھی مجھے مل جائے تو میری دیوار ذرا سیدھی ہو جائے گی اس شخص سے کہا یار یہ میرے آتھ بیچ دے کہنے لگا میں نے نہیں بیچ لی ایک درخت میں نے نہیں باہر بندے آڑ جاتے ہیں نا وہ صحابی یا وہ یتیم بچہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری دیوار ٹیڑی ہو جائے گی اور پھر میں پیسوں سے خریدنا چاہتا ہوں آپ میری سفارش کر دیں کہ یہ ایک درخت مجھے دے دے تاکہ میں اپنی دیوار ذرا سیدھی کر لوں اللہ کی معبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھلا کے اس شخص سے کہا کہ میاں یہ تم اس طرح نہ کرو یہ شخص کوئی قبضہ نہیں کرنا چاہ رہا کوئی جبر نہیں کرنا چاہ رہا اور ہم بھی جو تمہیں پوچھ رہے ہیں وہ بھی اس دائرے میں پوچھ رہے ہیں اپنا ایک درخت اس کے ہاتھ بیچ دو تاکہ یہ اپنی دیوار سیدھی کر لے اللہ اکبر وہ شخص نے کہا جی میں نے اس کو بھی کہہ دیا ہے اور آپ سے بھی عرض کرتا ہوں میں نے نہیں بیچنا اپنا یہ درخت حضور نے بھی فرمایا اب اسلام سخت ہی کرتا نہیں حضرت ابو دہدہ نے جب یہ دیکھا نا کہ یہ حضور کو انکار کر رہا ہے اور حضور کی چاہت ہے ایک درخت کی ابن حبان میں موجود ہے دیگر کتبیں حدیث میں موجود ہیں حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کا بازو تھاما سائیڈ پہ لے گئے کہنے لگے اس کے ہاتھ نہیں بیچتا تو میرے ہاتھ بیچ دے تمہیں پتہ ہے میرے پاس ایک باغ ہے پورا کا پتہ ہے کہ تمہیں یہ بھی پتہ ہے میرے باغ میں چھ سو درخت ہے تمہیں یہ بھی خبر ہے کہ اس باغ میں میں نے گھر بنایا ہوا ہے تمہیں یہ بھی پتہ ہے کہ میں نے اس میں بہترین قوے سجائے ہیں سارے شہر میں میرے باغ کی شورت ہے اس نے کہا تم کتنے پیسے لوگے باغ کہنے لگا کوئی پیسہ نہیں لینا تم میرا باغ رکھ لو اور ایک درخت دے دو جو مدینے والے رسول نے مانگا ہے وہ ایک درخت بس مجھے چاہیے ایک درخت جیم جان دا کچھ بسا نہیں ایک جان یار نو دیتے ازاد ہو جا اس سے دل دہن فساد سارے دل دل بر نو دیتے شاد ہو جا بس وہ ایک جو میرے نبی کو پسند آ گیا ہے وہ تو دے دے بس بات ختم ہو گئی اس شخص نے سر سے لے کے پاؤں تک دیکھا کہنے لگے مزاق تو نہیں کر رہے کہنے لگے ہم تو ویسے ہی نہیں کرتے اور یہ بات مدینے والے مابوب کی چاہت کی ہے اس نے کہا یہ کون سا سودہ ہے فرما یہ مانگ کا سودہ ہے تیری سمجھ میں آئے نہ آئے مجھے غرض نہیں لیکن تو لیتا ہے اس نے کہا بلکہ ٹھیک ہے میں تیار ہوں آپ وہ ایک درخت لے لیں اور یہ بھاگ مجھے دے دے حضرت ابو دہدہ آئے کہنے لگے سونیاں آپ کی چاہت تھی نا ہم نے نہ کبھی کترے پہ غور کیا اور نہ دریاں دیکھا بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے اور سانو قید سجن دا گینہیں اوہ جینج رکھیں ایسا اونج رہنا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پسند آ گیا میں نے خرید لیا میرے معابوب نے نظر اٹھائی اور پھر کریم فرمانے لگے ابو دہدہ میں دیکھ رہا ہوں تیرے لیے رب نے جنت میں بڑے درخت لٹکا دیئے تیرے لیے بڑی خجوریں لٹک رہی ہیں کمال ہو گیا حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو باگ کے اندر رہائش تھی گھار آئے اور آ کے اپنی بیوی سے کہنے لگے ولی مانت بچوں سمیہ جلدی جلدی باہر آجا میں نے باگ بیچ دیا بیوی حیلت سے کہنے لگی یہ باگ بیچ دیا جس میں گھر تھا کاروبار تھا بت یہ بیچا کہنے لگے پہلے سن تو سہی میں نے بیچا کس عوض ہے کہا کس عوض بیچا ہے کہ میں نے حضور کی رضا کے عوض بیچ دیا ہے میں نے جنت خرید لی ہے حضور سے میں نے باگ دے لیا میں نے جنت کے عوض خرید لیا وہ خاتون بھی سہابیہ تھی بچے لے کے جلدی سے باہر آئی اور میاں بیوی نے بچوں کی جیپوں میں جو خجوریں تھی وہ بھی نکال کے باگ میں ٹھینٹی اب بیوی کہنے لگی مبارک ہو میں بڑی خوش ہوں جو سودا تُنے آج کیا ہے یہ بڑا ہی نفے والا کیا ہے یہ بڑا نفے والا سودا کیا ہے یہ بڑا نفے والا سودا جو آج آپ سانوں سے کہے تو سجد کا کہہ رہا ہے حضور نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں اللہ نے ابو دحدا کے لیے جنت میں بڑے خجوروں کے خوشیں لٹکا دیئے ہیں